اسلام علیکم جی میاں بہاج نیکس پاتھ ریال سٹیٹ کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی خدمت پہ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں النور اورچڈ ویس مرینا کی اندر ویلاز اور کورٹیزز کی جو ڈیل آئی تھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہم آپ لوگ کے ساتھ اس کا پیمنٹ پلین رکھ چکے ہیں پیمنٹ پلین بتا چکے ہیں ساری اپ ڈیٹس دے چکے ہیں لیکن اس کا فلور پلین کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے تمام کلائنٹس جو ہمارے ساتھ اس پروجیک کے اندر انویسمنٹ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ہم آپ کو کوٹیجز دے رہے ہیں یعنی کہ پورشن وائز آپ کو گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور آفر کیا جا رہا ہے یا آپ کو جو پورا انڈیپینڈنٹ ویلا دیا جا رہا ہے اس کا فلور پلین کیا ہوگا سب سے پہلے میں اگین پائسنگ کے اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں اور کیوریز کو جارنا چاہ رہے ہیں تو جو لوگ یہاں پر سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے فلور پلین بتانے سے پہلے میں پرائسنگ رکھوں گا اس وقت سکرینز کے اوپر آپ کو پیمنٹ پلین دکھ رہا ہے اگر آپ پانچ مرلے کا ویلا لینا چاہتے ہیں تو اس کی کل قیمت نوے لاکھ روپیہ ہے تیرہ لاکھ پچاس آزار سے اس کی بوکنگ ہوگی اور اسی طرح آپ کی جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ سکسی تھاؤزن کے حساب سے بنے گی اگر آپ گراؤنڈ فلور لیتے ہیں یعنی کورٹیجز میں جاتے ہیں تو فورٹین نائن لیکھ روپیز کا آپ کو ایک گراؤنڈ فلور کا کورٹیج یا پورشن ملے گا ساڑھے سات لاکھ روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنے گی اور اگر تیس ہزار کے حساب سے اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے فرسٹ فلور کی بات کریں تو وہ فورٹی فور لیکھ روپیز کا ہے ساڑھے چھے لاکھ روپیہ صرف اس کا ایڈوانس ہے اور انتیس ہزار کے حساب سے آپ کی مہانہ کیست ہے سیکنڈ فلور 39 لیکھ روپیز کا صرف یعنی جتنے میں آپ کو عموماً سوسائٹیز میں پلوٹ ملتا ہے اتنے میں آپ ایک پورشن لے سکتے ہیں چھت لے سکتے ہیں اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں رینٹل انکم گین کر سکتے ہیں تو اگر آپ سیکنڈ فلور جو سب سے چیپسٹ یونٹ ہے سستہ یونٹ ہے وہ اویل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف سف ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ہونے چاہیے اور ستائیس ہزار کے حساب سے آپ کے پاس منتلی انسٹالمنٹ ہونی چاہیے اس وقت آپ کو فرنٹ ایلیویشن دکھ رہا ہے کلاسک ایلیویشن دکھ رہا ہے جو اس کے ڈیزائنر ہیں آرکیٹیکٹ ہیں بڑے مشہور آرکیٹیکٹ ہیں مزر منیر صاحب اور دوسرا بھی آپ کو اس وقت ایلیویشن دکھ رہا ہے فرنٹ ایلیویشن آپ بڑھتے ہیں گھر کی طرف یعنی کہ نوی لاکھ روپے والا جو پانچ منلے کا پورا ویلہ ہے وہ سیم ایز ایٹیس جس طرح پانچ منلے کی عمومن آپ گھر دیکھتے ہیں گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اور اس کے بعد فس فلور ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ کو میں لی ایوٹ پلین جو ہے وہ دکھاتا ہوں گراؤنڈ فلور آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ نائن ایٹی فائیو سکیئر فٹ ہے کار کا آپ کو ہینڈسوم پورچ مل رہا ہے اور جتنی یہاں پہ سائز ہے ڈائیمنشن ہے یہ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کا کار پورچ ہے اس کے ساتھ لان بھی آپ کو مل رہا ہے پراپر ڈرائنگ روم مل رہا ہے اس کے علاوہ لانج مل رہا ہے اور نیچے ون بیڈروم ہے اور کچن ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی گھر کے جو ہے وہ آپ کو اوپن سپیس مل رہی ہے اور اٹیچ واشروم کے ساتھ نیچے ایک کمرہ جیسے کہ ایک سٹینڈڈ گھروں کے اندر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ فرسٹ فلور پہ آ جاتے ہیں تو فرسٹ فلور پہ ہمارے پاس تین آپشنز ہیں آپشن ون اس وقت سپرین کے اوپر آپ کو دیکھ رہی ہے جس کے اندر آپ کو دو بیڈروم مل رہے ہیں ویڈ واشروم اور اس کے علاوہ آپ کو سٹور بھی مل رہا ہے لاؤنج بھی مل رہا ہے کچن بھی مل رہا ہے اور اوپن سپیس بھی مل رہی ہے اسی طرح آپ کو آپشن ٹو بھی نظر آ رہے ہیں آپشن ٹو کے اندر بھی جو تھوڑی بہت چینجنگ ہے وہ آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپشن ٹری بھی آپ لوگ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہی ہے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو تھوڑی بہت نقشے میں سٹینڈرڈ نقشہ تو ہوتا ہے لیکن جو تھوڑی بہت چینجنگ لوگ کروانا چاہتے ہیں وہ آل ریڈی آپ کو ان ویلاز میں آپشن مل رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے تھوڑی بہت جو چینجنگ جو انہوں نے آپ کو لیا اوٹ دیا اس کے مطابق کر سکتے ہیں اب بھڑتے ہیں کورٹیجز کی طرف جو گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے حساب سے آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کی یاد رہے کہ جو انٹرنس میں بلکل سپرٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ سیڑیاں اندر سے گزر رہی ہے بلکہ سیپرٹ انٹرنس ہوگی درمیان سے اس کی سیڑیاں ہوگی کہ آپ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگی اگر آپ گراؤنڈ فلور کو انتقاب کرتے ہیں کورٹیجز کی اندر تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹو بیڈروں ملے گا پروپر کار پورچ ملے گا ڈائننگ لاؤنج ملے گا اور ڈائننگ اور لاؤنج کا جو ایریا وہ خٹا ہے اور ایک سائٹ پہ کیچن ہے تو اس لحاظ سے ایک اچھی گیدرنگ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اپنا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور ٹو بیڈروں ملتے ہیں اسی طرح اگر آپ فرس فلور پہ آجائیں اور سیکنڈ فلور پہ آجائیں اس کا بھی نقشہ سیم ہے اور اس کی بھی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اوپن سپیس دی گئی ہے فرنٹ سائٹ پہ اوپن سپیس دی گئی ہے ٹیرس کی صورت میں اور بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس میں رومز کتنے ملیں گے تو یاد رہے کہ اس میں رومز جو ہیں وہ پروپر جو ہیں وہ دو کمرے آپ کو مل رہے ہیں لاؤنج مل رہا ہے کچن مل رہا ہے اور اسی طرح دائننگ آپ کو مل رہا ہے اور اٹیچ واشروم ہے دو ہی واشروم آپ کو فلور کے اوپر مل رہے ہیں اور اس کا بھی جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ون تھاؤزن ایٹ سکیئر فٹ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فلور پلین جو آپ لوگ کے سامنے ہمیں رکھی ہیں اس سے آپ لوگ کا ڈیسیزن لینا بڑا آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے جو ڈیزائن ہیں بہت الیگنٹ ہے بہت اچھے طریقے سے موڈرن ٹیکنیکز کے مطابق اس کو انشاءاللہ کنسٹرک کیا جائے گا اس کی فلحال جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت بہترین ہوئی ہے جو لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری سروسیز کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ لوگ نیکس پاتھ کنسٹرنز کو چوز کر سکتے ہیں اپنی سرمایہ کاری کے لیے اس کے لیے آپ کو ہمارے نیچے دے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے اسی کے ساتھ میاں بھاج کو دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا